بریک کے بعد خوش آمدید بات ہو رہی تھی علامہ اقبال کی کس طرح علامہ اقبال نے انویجن کیا تھا اس ساری سیچویشن کو دیکھیں پوس خلافت اراد جو تھا مسلمانوں کیلئے پوری دنیا میں سخت مایوسی کا دور تھا میں نے ارس کیا نا کہ یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا امت مسلمہ کے ہوئے ایسا وقت ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جب ہمیں بغیر مرکز کے رہ جائیں گے ہم لٹرلی امت مسلمہ یتیم اس وقت ہوئی تھی علامہ اقبال نے امت کو حوصلہ دینے کی کوشش کی ان کی کتاب اگر ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام پڑھئی تو اس میں انہوں نے جو مارڈن کانسپٹ آف نیشن سٹیٹس ہے دیکھئے امت مسلمہ خلافت اسمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یہ چبرن یہ ستاون مسلمان ملک بنے اس سے پہلے نیشن سٹیٹس مسلمانوں میں ہوتے ہی نہیں تھے آپ آرمینیا سے چلتے تھے اور ویسٹ آفریکہ تک جاتے تھے اور استمبول سے چلتے تھے اور مدینہ تک آتے تھے کوئی ویزا کوئی پاسپورٹ کوئی ٹکٹس کچھ نہیں چاہیے ہوتا تھا اتنی بڑی امت مسلمہ ہے مغل حکومت یہاں پر قائم تھی جس طرف چاہتے تھے امت مسلمہ میں نکل جاتے تھے صرف یہ کافی تھا کہ آپ مسلمان ہیں یہی کانسپٹ یوروپین یونین نے آج ایڈاکٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ تصور اگر مسلمانوں میں ہو جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے یہ جنگ درپے برپا کر دیں گے مسلمانوں کو اس کانسپٹ سے روکنے کے لئے اقبال نے مسلمانوں کو خوصلہ یہ دیا کہ دیکھو تم نیشن سٹیٹس کو یہ سمجھو کہ جیسے یہ بڑی امت کے چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں آپس میں اندرونی معاملات یہ اپنے جس طرح چاہیں تیک کریں لیکن جو ان کی فورن پالسی ہے ان کا ڈیفنس ہے ان کی اکانومی ہے وہ یقجہ کی جا سکتی ہے ان کا جو خوبصورت اشار ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر انہوں نے یہ جو کانسپٹ دیا ہے within the nation states پھر وہ بات کرتے ہیں ان تمام کانسپٹ کی کہ مسلمانوں کے اندر ایک فیڈریشن ہو مسلمانوں کے اندر ایک یونٹی ہو ہماری فورن پالسی ہماری ایکانومی ہمارا ڈیفنس یقجہ ہو ہم ایک ساتھ ہوں اور مسلمانوں کے اندر لیکن at the same time nation states کو جو وطنیت کا تصور ہے اس کی اقبال نے اس کو رد کیا ہے اقبال نے اس کو خدا کہا ہے بد کہا ہے کہ یہ لوگوں نے بد بنا لیا ہے کہ انسان nation states کی بنیاد پر عمت کی تقسیم کی جائے nation states کو وہ صرف شنافت کے طور پر تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن تاثب کے طور پر نہیں یہ نہیں کس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جنگیں ہوں یہ نہیں کس کی بنیاد پر مسلمانوں میں فرقاورانہ فساد برپا ہو یہ نہیں کس کی بنیاد پر اتنے قومیت اور علامہ اقبال کا یہ concept کہ چونکہ majority سنی world ہے اور شیعہ ملک صرف ایران تھا وہ زمانے میں بھی بیش میں اور ان کو اندازہ تھا کہ شیعہ آئیسولیٹڈ فیل کریں گے تو شیعہ اس کو قریب لانے کے لیے کہ بھئی امت مسلمہ کے لاجر وجود کبھی تمہیں ایک حصہ ہو چاہے کتنے بھی اختلافات تو ان کا وہ خوبصورت شہر ہے کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید کہ اقوام عالم کی تقدیر بدل جائے یعنی تہران اگر اقوام مشرق کا ایک جنیوہ بن جائے جنیوہ سے مراد ان کی وہ یونیٹڈ نیشنز کا جس طرح وہ ہیڈکورٹس تھا کہ بنیادی طور پر علامہ اقبال نے تمام طرح سیکٹیرین اور اتنک اختلافات کے باوجود اس طریقے سے تصور پیش کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی نیشن سٹیٹس کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی ایک مسلم یونیٹی لارجر بلک بنایا جا ستا ہے ان کا کانسپٹ یہ تھا یہ ہمیں اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا ایکزیکٹلی اپوزٹ ہمارے دشمن ہمارے لیے چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس میں مسلمانوں کو توڑا جائے پھر ان نیشن سٹیٹس کو اتنک لائنس پہ جیوگرائفک لائنس پہ لنگویسٹک لائنس پہ سیکٹیرین لائنس پہ ایڈیولوجیکل لائنس پہ توڑا جائے مسلمانوں کی آپس میں جنگیں کروائی جائیں آپس میں جنگیں کروائی جائیں ان جنگوں کے نتیجے میں جو امت مسلمہ کمزور ہوتی ہے پھر ایک ایک کر کے ان مسلمان صوبوں کو یعنی صوبے میں یہاں پہ وہ اقبال کے تصور کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں جو بڑی امت مسلمہ کے ایک صوبے بنے ہوئے ہیں جو نیشن سٹیٹس ہیں ان کو ہڑپ کیا جائے اور اس کے لیے جن ایسٹس کو وہ استعمال کریں گے وہ باہر سے بھی آئیں گے اور اندرونی بھی ہوں گے دیکھئے ہم نے مسلمانوں نے یاد رکھی گیا کبھی بھی باہر سے مار نہیں کھائی جب تک ہماری اپنی صفوں میں احمق یا غدار موجود نہ ہو جعفر از بنگال جعفر از بنگال از صادق از دکن امیر جعفر امیر صادق کے حوالے سے لامہ اقبال نے جو رو کے افسوس جو دکھ سے وہ شیئر کہا تھا نننگ قوم نننگ ملت یعنی انہوں نے قوم ملت عبرو بیچ دی فارسی میں اس کو کہتے ہیں مہن فروختن و چیرزان فروختن وطن کی عبرو بیچی اور کیا سستی بیچی ان لوگوں نے تو we have to understand کہ ہماری صفوں میں کون دقتیں ہیں کہیں پہ لوگ نادان دوست ہیں اور کہیں دانہ دشمن ہیں and this is what we need to understand we are going to discuss this now this is what we need to be careful and you've put it so well I think اب ہم آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں سعودیز ایرانیز اور یہ کیا کونسپٹ ہے تکفیر کا تکفیریز کیا ہیں یہ کس قسم کا ایک کونسپٹ ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو ایک بات واضح کریں کہ مین سٹریم مسلم ورلڈ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں امت مسلمہ میں فرقہ ورانہ اختلافات ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے یہ آج کے نہیں ہیں صدیوں سے چلے آرہے ہیں صدیوں سے آرہے ہیں اور ہر ریلیجن میں بھی ہیں امت مسلمہ کو ہم اس لئے کیس لیں گے کہ ہمارا انٹریسٹ اپنی دین کے ساتھ ہے امت مسلمہ کے ان اختلافات کو ہم جیسے عرض کیا کہ ہم آپس میں لڑتے بھی رہیں تاریخ میں جھگڑتی بھی رہیں معاملات تیہ کرتے رہیں لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ان اختلافات کو باہر والی قوتوں نے ایکسپلائٹ کیا ہمارے خلاف کیونکہ جہاں پر ایسا معاملہ شروع ہو جاتا ہے وہاں دقت آ جاتی ہے مسلمان فرقے ایک دوسرے کو گمراہ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو بھٹکاوا بھی کہتے ہیں ایک دفعے کو ایکسٹریمس بھی کہتے ہیں فتوے بھی لگاتے ہیں لیکن یہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی مینسٹریم مسلمان ریلیجس گروپس ہیں یا ریلیجس سکول آف تھوٹس ہیں وہ کبھی ایک دوسرے پر کافر ہونے کا فتوہ نہیں لگاتے اس معاملے میں بہت محتاط ہیں یعنی تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیں جو مسلم ورلڈ میں دو ایکسٹریم سکول ہیں یعنی ایک سلفی سکول آف تھوٹ ہے جو سعودی پریکٹس کرتے ہیں ایک شیعہ سکول آف تھوٹ ہے جو ایران کے پاس ہے اور مسلم ورلڈ میں جتنے سکول آف تھوٹس ہیں شیعہ اور سلفیز آر پولز اپار یعنی ان کے آپس میں جتنے اختلافات نظریاتی اور فقہی طور پر ہو سکتے ہیں وہ شاید کسی اور مسلم کے آپس میں اتنے نہیں ہیں باقی سارے آل موسٹن کے بیچ میں آتے ہیں کچھ پرو سلفیز ہیں کچھ پرو شیعہز ہیں کچھ سوفٹ ہیں کچھ میڈل میں کچھ رستے میں یہ ہمارے اپنے اختلافات ہیں امت میں پھیلے ہوئے ہیں سکول آف تھوٹس ہے ایکسپٹیبل ہیں رسپیکٹڈ ہیں اور اس سارے پریکٹس کیا جاتے ہیں مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایرانیز اور سعودیز ایک دوسرے پر کفر کا فتوہ نہیں لگاتے ایرانیز امحج اور عمرے کرنے کے لیے آتے ہیں سعودیز ان کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پہ ہی سب ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جب مرتے ہیں تو ایک ہی خبرستان میں تفن ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے اس بات کے باوجود کہ ان میں آپس میں دوسرے اختلافات بہت شدید موجود بھی ہیں تو کفر کی لائن ایک مسلمان کو کافر کہنا ایک خطرناک اور ڈینجرس لائن ہے امت مسلمہ محتاط رہی ہے جتنے بھی بزرگ ہمارے بڑے گزر کے گئے ہیں they are very very careful in declaring other muslimہ کافر either on the basis of sect either on the basis of ideological belief بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تکفیر کی لائن کروس ہو جاتی ہے جب آپ مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد اب وہ لائن کروس ہو گئی جس کے اندر طولرنس یا گنجائش یا گفتگو یا باچی کوئیشٹنس کا کوئی چانس ہو سکتا ہے اور یہ ایک خطرناک کانسپٹ ہے اس کانسپٹ کو جو کفر اگر ہمارے خلاف یعنی زائنسٹ اگر مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے یہ تکفیر کا کانسپٹ پیدا کرنا پڑتا ہے کیونکہ this is what they exploit آپ کے خیال میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے میں زائنسٹ لابی کو کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ بڑا تکلیف بے سوال ہے unfortunately وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے ہیں یعنی امت مسلمہ کی جو اس وقت تخریب ہے جو تقسیم ہے جو ہم بلکل بٹے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے ہیں اس میں براہ راست ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے ہماری اپنی بھی کمزوری ہے انہوں نے ہماری کمزوریوں کو exploit کیا انہوں نے ہماری غلطیوں کو کتاہیوں کو ہمارے اندر موجود فرقہ وارانہ ایڈیلوجیکل اتھنک لنگویسٹک وہ قومیت کی بنیاد پر ہمیں قوم کو تقسیم کر کے یعنی اس وقت اگر hopeless situation نہیں ہے تو next to hopeless ضرور ہے یعنی we are in a very bad shape امت کے لحاظ سے ہمیں اتنے بری طرح تقسیم ہوئے ہیں لیکن situation reversible ہے اس کا حل کیا جا سکتا ہے ایسی نہیں ہے جیسے ہم نے کہا hopeless نہیں ہے کہ اب بالکل اس کے بعد ہم ہاتھ پاؤنٹ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب کچھ کیا نہیں جا سکتا لیکن our muslim groups our thinkers our intellectuals our media our governments have to rise to the occasion ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم کو failures اندر سے آتے رہیں جیسے ہم نے بات کی قوم حمد نہیں کر پائے لوگ حمد نہیں کر پائے قیادتیں compromise کر گئیں علماء compromise کر گئے میڈیا compromise کر گیا تو اب ہم اس بات کی طرف آئیں گے جو اگلے ہم discuss کرنا شروع کریں گے کہ مسلمان امت کو کن بنیادوں پر کون کون سے factors تھے جن کی بنیادوں پر انہوں نے امت کو تقسیم کیا لیکن اس سے پہلے ہم کو جنرل باتیں کریں گے concepts واضح ہو جائیں and then we are going to get into the details واپس آئیں گے تو بات کریں گے militants group کے بارے میں کتنے قسم کے militants groups ہیں but اس سے پہلے break لیتے ہیں ملتے ہیں break کے بارے